یہ روزہ جناب کمیل ابن زیاد ہے حلال مشکلات قبو مائن آس صحابی جس نے ایک رات مسجد کوفہ میں جا کے کہا یا علی مجھے آپ دعا خضر تعلیم کریں اور میرے مولا نے کہا کمیل یہ دعا خضر جو میں تمہیں تعلیم کر رہا ہوں اگر ہو سکے تو ہر فریضہ نماز کے بعد پڑھو اگر نہ ہو سکے تو دن میں ایک مرتبہ پڑھ لو کمیل اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو پھر اس دعا کو ہختے میں ایک مرتبہ پڑھو یہ بھی اگر اختیار میں نہ ہو تو کم سے کم مہینے میں ایک مرتبہ پڑھو کمیل اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو نیمہ شابان میں اس دعا کو ضرور پڑھو اور اگر کمیل یہ بھی نہ ہو سکے تو زندگی میں ایک مرتبہ اس دعا کو ضرور پڑھنا تاکہ اس دعا کی برکت سے پروردگار عالم تمہارے گناہوں کو بخش دے تمہارے رزق میں اضافہ ہو تمہاری عاقبت بخیر ہو اور تمہاری زندگی اتمنان اور آسائش کے ساتھ گزرے یہ وہ دعا ہے جو آج ہمارے ہاتھوں میں دعا کمیل کے نام سے منصوب ہے یہ بھی آل محمد کی عطا ہے کہ جسے جو دیا وہ اسی کے نام سے منصوب ہو کر رہ گیا عابد بیمار نے ابو حمزہ سمالی کو ایک دعا تعلیم کی تو دعا ابو حمزہ سمالی ہو گئی کمیل ابن زیاد کو دعا خضر تعلیم کی تو یہ دعا کمیل کے نام سے منصوب ہو گئی جس کے ابتدائی فکروں میں یہی فکریں پائے جاتے ہیں کہ پالنے والے یہ تیری رحمتیں ہیں یہ تیری برکتیں ہیں تیرا نام وسی ہے تیری رحمت ہر شئے کو احاطہ کیے ہوئے ہیں ان ساری تیری رحمتوں کا واسطہ دے کر میں تجھ سے سوال کرتا ہوں میرے معبود اللہم مغفل لزنوب اللتی تحت کل حسم پروردگار میرے ان گناہوں کو بخش دے جس کی وجہ سے مجھ پر بلائیں نازل ہوتی ہیں جس کی وجہ سے میری دعائیں قبول نہیں ہوتی جن گناہوں کی وجہ سے میری روزی تنگ ہو جاتی ہے جن گناہوں کی وجہ سے میں پریشانی کا شکار رہتا ہوں میرے مولا نے ابتدائی میں یہ فکریں کہہ کر بتلایا ہے کہ انسان پر آنے والی آفتیں اور بلائیں اور مصیبتیں خود اس کے اپنے کردہ گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہیں اگر وہ گناہ معاف ہو جائیں تو اس کی پریشانیاں اور اس کی مصیبتیں بہت حد تک کم ہو جاتی ہیں اللہ ما سوا کے پروردگار عالم اس کا کوئی امتحان لینا چاہ رہا ہو اسی دعا کے اندر ایک مقام پر میرا مولا یہ فرماتا ہوا سنائی دیتا ہے بارگاہ الہی میں التجا کرتے ہوئے کہ پالنے والے پالنے والے پالنے والے میں تیرے عذاب پر تو سبر کر سکتا ہوں تیری جدائی پر سبر نہیں کر سکتا اپنی بندگی کا اپنے بندے ہونے کا اطراف کرتے ہوئے اس کی ربوبیت اقرار کرتے ہوئے ایک ایک فقرہ اس دعا کا ایک ایک لفظ اس دعا کا بارگاہ الہی میں التجا ہے آجزی ہے انکساری ہے اور بندے کی طرف سے پروردگار عالم کی بارگاہ کے اندر یہ التجا ہے کہ معبود میرے گناہوں کو بخشتے معبود میرے گناہوں کو بخشتے اور اب جو یہ منظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ روزہ جناب معسم تمار ہے یہ بھی میرے مولا کے ما یا ناز صحابیوں میں سے ہے یہ وہ شخصیت ہے کہ جن کی کوفے میں خجوروں کی دکان ہوا کرتی تھی اور میرا مولا اکثر و بیشتر معسم کی دکان پر آ کر بیٹھتے تھے اور میسم سے گفتگو فرماتے تھے ایک مرتبہ میسم کے ہاتھ کو تھاما اور کوفہ شہر کے باہر لے گئے اور ایک درخت دکھلا کے کہا میسم کوفے کے ایک محلے میں لے گئے اور ایک درخت دکھلا کے کہا کہ میسم یہ درخت دیکھ لو اور اس درخت کو سمجھ لو اور پہچان لو میسم تمہیں اسی درخت پر فانسی دی جائے گی اسی درخت پر تمہیں اسی دادار پر تمہیں گھہچا جائے گا میسم نے صرف ایک سوال پوچھا مولا آپ کی محبت میں یہ ہوگا کہا ہاں محسم ہماری محبت میں تمہیں یہ سزا دی جائے گی اور محسم یاد رکھنا تمہاری زبان گدی سے کھینچ لی جائے گی چنانچہ ابن زیاد کے زمانے میں اسی مقام پر اس درخت پر جب محسم کو فانسی دی نے لے کے گئے تو ابن زیاد نے قول علی کو جٹھلانے کے خاطر ماذا اللہ نعوذ باللہ قول علی کو غلط ثابت کرنے کے لیے اس نے کہا کہ محسم کے ہاتھ پیر کاٹ دو اور ان کو وہاں پر دار پر لٹکا دو جب محسم کو اس درخت پر لٹکا دیا گیا تو محسم نے آواز دی اے محلے والو اے کوفے والو اے لوگو آؤ میں تمہیں علی کے فضائل سناؤں مجمع جمع ہو گیا محسم اس دار پر لٹکے ہوئے مولا کی فضیلت بیان کر رہے ہیں علی کے فضائل سنا رہے ہیں علی کے فضائل کے حدیثیں سنا رہے ہیں لوگ جمع ہو رہے ہیں کسی نے ابن زیاد سکھا ابن زیاد غضب ہو گیا اگر محسم اسی طرح سناتے رہے تو لوگ تیرے مخالق ہو جائیں گے کہا جاؤ محسم کی زبان گدی سے کھینچ لو جاؤ محسم کی زبان گدی سے کھینچ لو جب قاتل وہاں پر پہنچا ہے اور حاکم کا حکم سنایا ہے تو محسم نے اس وقت یہ فکرہ کہا تھا کہ جا کر اپنے حاکم سے کہو کہ میں نے جو فکرہ کہا تھا وہ میرے مولا کا تھا اور میرے مولا کا قول صحیح ثابت ہو کے رہا ہے یہ کہہ کر محسم نے اپنی جان دے دی عزیزوں جناب محسم اور جناب کمیل ابن زیاد یہ وہ دو عظیم صحابی ہیں جناب علی مرتضی کے کہ اکثر میرا مولا ان دو اڑوں کو یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو شہر کوفہ سے باہر لے جاتا اور علی اپنے علم کے خزانے کو ان کے سامنے کھولتے اور وہ فکرے جو آج ہمارے پاس علامات ظہور میں جناب علی مرتضی کے ارشادات پہنچے ہیں یہ انہی دونوں صحابیوں کے ذریعے سے پہنچے ہیں اسی میں وہ مشہور فکرہ ہے کہ علی مرتضی ایک رات کو اپنے کسی ایک صحابی کو مسجد شہر کوفہ سے باہر لے گئے اور اسے بتلایا کہ تم یہاں پہ دفن ہوگے اور اس کے بعد بتلایا کہ یہاں بڑی بڑی اونچی عمارت تعمیر ہوں گی اور اس میں رہنے والے لوگ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ اپنے گھر میں کچھ شیشے رکھیں گے اس شیشوں میں سے ساری دنیا کا نظارہ کریں گے اور ان عمارتوں کے سروں پر ایک عالی نصب ہوگا اور فکرہ حدیث کا یہی ہے یکالو انتینہ اور اسے انتینہ کہا جائے گا آج سے صدیوں پہلے میرے مولا نے یہ فکرہ کہا تھا جو آج اس دنیا کے اندر ثابت ہو رہا ہے عزیزو انہی زبات مقدسہ کے ذریعے سے ہمارے پاس جناب علی و مرتضی کے مختلف اوقات پہنچے ہیں اور اقوال